ہلو یو بیوٹیفل پیپل اینڈ ویلکم ٹو بی ہیلدی انڈیا آپ لوگ کو تو پاتا یہ ہمارے شریر کا پورا وجن ہمارے گھٹنے ہمارے اینکل کیری کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ جو بھار ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ بھار ہمارے جو فیٹ ہوتے ہیں وہ کیری کرتے ہیں ہمارے فیٹ میں پین ہوتا ہے سویلنگ ہوتی ہے شام کو گھر جانے کے بعد میں بٹ ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم اسی درد کے ساتھ اپنے جیون کو جیتے جا رہے ہیں کنٹینیو کرتے جا رہے ہیں ہم کچھ بھی ایکشن نہیں لیتے ہیں ہم اس کا کوئی بھی نیوارن نہیں کرتے ہیں تو آج کی اس کمال کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کا نیوارن بتاؤں گا جس کے لئے آپ اس ویڈیو کو جرور لائک کریں گے اگر آپ نے ابھی لائک نہیں کیا تو آپ کل مورننگ میں جب صبح سو کے اٹھیں گے تو آپ اس ویڈیو پر واپس آ کے لائک کرنے کا آپ کا من کرے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے فیٹ کے اوپر بہت سارے ٹریگر پوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیور کے لیے کیڈنی کے لیے آپ کے مائنڈ کے لیے آنکھوں کے لیے دائیجیسٹیب سسٹم کے لیے ہوتے ہیں ان ٹریگر پوائنٹس کے اوپر آپ کو میڈیم دواب کے ساتھ میں آپ کو مساج کرنا ہے صرف دو سے چار منٹ تک مساج کرنا ہے یہ مساج آپ کسی بھی آئل کے ساتھ میں کر سکتے ہیں اور یہ مساج کرنے کے بعد جب آپ سو جائیں گے تو پھر آپ کو یہ چھے فائدے دیکھنے کو ملیں گے یہ چھے فائدے اس پرکار سے ہیں سب سے پہلا فائدہ آپ کو ملتا ہے لوور ہائپرٹینشن ہائپرٹینشن کا مطلب ہوتا ہے اچھ رکت چاپ مطلب ہائی بی پی بھی اسے کہا جاتا ہے تو آپ کو ہائی بی پی ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ ڈکریز ہو جاتے ہیں اگر آپ فٹ مساج کرتے ہیں نائٹ میں انکلوڈ کمپلیٹ بوڈی ریلیکششن یہ جروری نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے پورے شریر کا مساج کروانا ہے یا پھر کسی اور کی سہایتہ لینی ہے آپ کو سویم سے بھی آپ خود مساج کر سکتے ہیں میڈیم پریشر کے ساتھ میں تو ایسا کرنے کے بعد میں آپ کی جو نیند ہوگی وہ بہتی گہری نیند آئے گی بہتی اچھی نیند آپ کو آئے گی اتنی اچھی نیند آئے گی کہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے فل بوڈی مساج کروائے ہیں پورا ریلیکششن آپ کو ملے گا صرف فٹ کے اوپر مساج کرنے سے فٹ مساج کا تیسرا بینیفٹ ہے ہمارے جیون میں بہت سارے سٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے ہماری کوالیٹی آف سلیپ بہت زیادہ ویک ہو چکی ہے آپ نے کسی بچے کو دیکھا ہوگا بچپن میں ہم لوگ بھی بہت اچھی نیند سے سویا کرتے تھے بڑ ابھی ایسا نہیں ہوتا بہت سارے سٹریس کی وجہ سے ہمارے جو نیند ہے وہ کبھی بھی رات میں کھل جاتی ہے اچھے سے نیند نہیں آتی تو فیٹ مساج کرانے کے بعد میں آپ کی بوڈی سے سارا ٹینشن ریلیز ہوتا ہے جس سے آپ کی کوالیٹی آف سلیپ امپروو ہو جاتی ہے تو چوتھا ہمارا بینیفٹ ہے امپروو دا بلڈ فلو آپ کو تو پتہ یہ اگر آپ کو ہنڈرڈ پرتیشت سوست رہنا ہے تو پھر آپ کے بوڈی کا بلڈ فلو بہت زیادہ پروپر ہونا چاہیے اگر آپ کی بوڈی کا بلڈ فلو پروپر نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد میں آپ کے بوڈی کو اوکسیجن بھی پروپر نہیں ہوگا بیکوز آپ کے فیفرٹ ہیک سے کام نہیں کریں گے لو بلڈ فلو کی وجہ سے اور اس کے ساتھ میں آپ کو کیڈنی ڈیزیز ہو سکتی ہے ہرٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے ہائی بی پی کی پروپر ہو سکتی ہے تو یہ آپ کو بینیفٹ ملتا ہے فٹ مساج کرنے سے ریلیف فروم پین ایک سٹڈی میں ایسا خلاصہ کیا گیا ہے جو لوگ بھی فیٹ مساج کرتے ہیں اگر ان کو کوئی بھی پین ہو یا پھر چوٹ لگی ہو یہ ضروری نہیں کہ وہ چوٹ ان کے پیروں میں ہو تلوے میں ہو تب ہی یہ کام کرتا ہے اگر آپ کے شریر کے کسی بھی حصے میں چوٹ لگی ہے کوئی سرجری ہوئی ہے آپریشن ہوا ہے اگر آپ فیٹ مساج کرتے ہیں تو وہ آپ کو پین میں وہاں پہ ریلیف ملے گا وہ جلدی سے ٹھیک ہونے میں بھی آپ کی ہیلپ کرے گا کیونکہ آپ کے باڈی کا بلڈ فلو انکریز ہو چکا ہوگا تو یہ بھی آپ کو بینیفٹ ملتا ہے آپ لوگوں نے ریلیف ریش لیک لیک سنڈروم کا نام تو سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں میرا پیر سو گیا یا پیروں میں چھنچن کی آواز آ رہی ہے پیر سن ہو گیا ہے میں پیر ہلا نہیں پا رہا ہوں تو ایسے اکثر زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے میکسیمم لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے تو اگر آپ فیٹ مساج کریں گے تو آپ کی یہ والی پرابلم بھی سولو ہو جائے گی تو یہ تھے وہ چھے کارن چھے فائدے جو آپ کو فیٹ مساج سے ملنے والے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور زیادہ بینیفٹ ملے ڈبل بینیفٹ فیٹ مساج کا تو آپ کو ایشنشل آئل استعمال کرنا چاہیے تو آپ کوئی بھی برینڈ کا کسی بھی برینڈ کا ایشنشل آئل استعمال کر سکتے ہیں بٹ ایمیزن پہ جو ایرومیٹک آئل ہے یہ ریکومنڈڈ ہے ایمیزن کا بیسٹ سیلر ہے تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ واو کمپنی کا بھی لے سکتے ہیں یہ فور فیفٹی کا آتا ہے اور اگر آپ ایرومیٹک لیتے ہیں تو یہ آپ کو ٹو فیفٹی تک مل جاتا ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ ویڈیو بلکل بھی سپونسریڈ نئی ہے آپ کو جو چاہیں آپ وہ لے سکتے ہیں یا پھر آپ سمپل گھر میں جو سرسو کا تیل ہوتا ہے اسے بھی مساج کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آگئی ہو تھوڑی سی بھی بات پسند آئی ہو تو اس کو ابھی لائک کر دیجئے کیونکہ کل تو آپ ویسے بھی آ کے لائک کرنے والے ہیں اچھے آپ ابھی لائک کر دیجئے چینل میں پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر کے بیل اکن کو جرور پیس کرنا ہے اب آپ لوگ کو تو یہ سارے بینیفیٹ پتا چل گئے سمجھ میں بھی آ گئے بٹ آپ کے ساتھ میں آپ کے فرینڈ فیملی سارے لوگ کو بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہوتی ہے کسی کے ہاتھ میں پہن ہوتا ہے کسی کے پیروں میں پہن ہوتا ہے کسی کے سر میں درد رہتا ہے یا فرک ہو سکتا ہے کسی کو نیند کم آتی ہے